انجمن حیدریہ جناب سعید کربلائی صاحب کا پہترین کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھی میں انجمن کے دستے سے گدارش کروں گا کہ وہ جا کے چائے نوش فرما لے اور صدر سیکریٹی سے گدارش کروں گا کہ وہ کنٹرول روم سے جا کے اپنا حدیعہ حاصل کر لے اب آپ کی خدمت میں سلام کے حوالے سے جانی پہچانی انجمن انجمن حسینیہ محلہ عثمان پور اپنا ترہی کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے انجمن حسینیہ کے بعد انجمن جعفریہ جعفرہ بات چھوٹا امام بارہ انشاءاللہ وہ بھی ترہی کلام پیش کرے گی اور اس کے بعد انجمن نور اسلام کریم پور نکپور جلال پور اور سب سے آخر میں انجمن حسینیہ محلہ جعفرہ بات اپنا ترہی کلام پیش کرے گی آپ کے روبرو ہے انجمن حسینیہ محلہ عثمان پور جلال پور جو انشاءاللہ ترہی کلام پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے موسیقی 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 توجہ کا تعلیم مستہ پیش کر رہا ہوں موسیقی 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 میں کلام پیش کرنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے حضرات توجہ کے تعلیم ہوں دیکھیں گے شاید نیر صاحب کی شاعری کچھ نئے انداز سے انہوں نے اتنے شیر کہے ہیں آسان بھی ہے مشکل بھی ہے بس فکر ہر شے مصرے میں فکر ہے صاحب فکر و فن صاحب نظر یہاں موجود ہیں مجھے کسی بات کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس توجہ چاہوں گا جہاں جہاں حضرات ہیں ایک ایک شیر پر ایک ایک مصرے پر توجہ تک کے تعلیم ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ فرمائیں مطلعہ سمات فرمائیں ممکنانہ رکھ دیا پلکوں پلکوں آنسوں کا ممکنانہ رکھ دیا ممکنانہ رکھ دیا ممکنانہ رکھ دیا پلکوں پلکوں آنسوں کا ممکنانہ رکھ دیا ممکنانہ رکھ دیا ممکنانہ رکھ دیا موسیقی کربلا نے دھوپل کے آگن میں سایا رکھ دیا کربلا نے دھوپل کے آگن میں سایا رکھ دیا کربلا نے دھوپل کے آگن میں سایا رکھ دیا موسیقی 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 سرور نے کیا گیا رکھ دیا سامیہ نہ رکھ دیا ہی اموتی چاندنی جگنوں ستارا پتا ایک آسوں میں غنے سرور نے کیا کیا رکھ دیا ہی اموتی چاندنی سامیہ نہ رکھ دیا بھائی کے بستر پہ ایسی شانی سے سوے علی بھائی کے بستر پہ ایسی شانی سے سوے علی بھائی کے بستر پہ ایسی شانی سے سوے علی نید کی چاندن سونے پر سوہاں گا رکھ دیا سامیہ نہ رکھ دیا ایک اگلی کے اشارے نید کیے دو موجزے 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 تھا جہاں سورج وہیں لا کر دوبارہ رکھ دیا تل کو تل کو نید کیے دو موجزے تل کو تل کو حاسو بھائی شانیہ نہ رکھ دیا تھا جہاں سورج وہی لاکر دوبارہ رکھ دیا یونی بھائی قربلا میں دوستی نے دوستی یونی بھائی قربلا میں دوستی نے دوستی سو جوانی کے برابر ایک بڑا بارک دیا یونی بھائی قربلا میں دوستی نے دوستی یونی بھائی قربلا میں دوستی نے دوستی سو جوانی کے برابر ایک بڑا بارک دیا جانی کے چہرے کی ہے آیت منعور ہو گئے جانی کے چہرے کی ہے آیت منعور ہو گئے جانی کے چہرے کی ہے آیت منعور ہو گئے جانی کے چہرے کی ہے آیت منعور ہو گئے سورہ اے ونور نے جب اپنا جلوہ رکھ دیا ایک بھائیک جتنے علف تھے اہت رامن جھک گئے ایک بھائیک جتنے علف تھے اہت رامن جھک گئے ایک بھائیک جتنے علف تھے اہت رامن جھک گئے ایک بھائیک جتنے علف تھے اہت رامن جھک گئے ایک بھائیک جتنے علف تھے اہت رامن جھک گئے جس گھڑی کا غز میں میں نے بے کا نگتا رکھ دیا خالقِ نحجِ بلاغہ کی بلاغت کو سلاح خالقِ نحجِ بلاغہ کی بلاغت کو سلاح آیتوں کے موں میں خطبوں کانے والا رکھ دیا بھائیک جتنے علف تھے اہت رامن جھک گئے لا فتح اللہ لے لا صحیف اللہ ذل فقا لا فتح اللہ لے لا صحیف اللہ ذل فقا ایک مصرے میں خدا نے کل قصیدہ رکھ دیا روز محشر عشق غم کا باؤں کچھ اتنا چڑا روز محشر عشق غم کا باؤں کچھ اتنا چڑا روز محشر عشق غم کا باؤں کچھ اتنا چڑا ہر پیامر نے میرا آسو اٹھایا رکھ دیا روز محشر عشق غم کا باؤں کچھ اتنا چڑا روز محشر عشق غم کا باؤں کچھ اتنا چڑا ہر پیامر نے میرا آسو اٹھایا رکھ دیا روز محشر عشق غم کا باؤں کچھ اتنا چڑا روز محشر عشق غم کا باؤں کچھ اتنا چڑا حضرت عباس کے چھلو سے جو پانی گرا حضرت عباس کے چھلو سے جو پانی گرا ہر سمندر نے اسی کا نام دریاں رکھ دیا حضرت عباس کے چلو سے جو پانی گرا عباس کے چلو سے جو پانی گرا ہر سمندر نے اسی کا نام دریاں رکھ دیا پل کو پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا پل کو پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا کند خنجر کو پسینے آ رہے ہیں بار بار کند خنجر کو پسینے آ رہے ہیں بار بار کند خنجر کو پسینے آ رہے ہیں بار بار تشنگی نے گردنوں میں جیسے لوہاں رکھ دیا پل کو پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا نسبو ہے زینب کے روزے میں بھی چادی کی زرے نسبو ہے زینب کے روزے میں بھی چادی کی زرے پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا نسبو ہے زینب کے روزے میں بھی چادی کی زرے پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا کس کے گھر آئیں گی زہرا یہ بتانے کے لیے کس کے گھر آئیں گی زہرا یہ بتانے کے لیے کس کے گھر آئیں گی زہرا یہ بتانے کے لیے اس علی نے اس علی کے در پہ زہرا رکھ دیا پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا کس کے گھر آئیں گی زہرا یہ بتانے کے لیے اس علی نے اس علی کے در پہ زہرا رکھ دیا پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا آ گیا ماہِ محرم لے کے غم کی چاد لے آ گیا ماہِ محرم لے کے غم کی چاد لے آ گیا ماہِ محرم لے کے غم کی چاد لے ہم نے خوشیوں کی ارداؤں کو لبیدہ رکھ دیا پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا پل کو پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا کشمہ کش کے قرب سے ہر کو چھوڑانے کے لیے کشمہ کش کے قرب سے ہر کو چھوڑانے کے لیے کش کے قرب سے ہر کو چھوڑانے کے لیے بڑھ کے اکبر نے آزانوں میں کلے جا رکھ دیا پل کو آسوں کا سامیانہ رکھ دیا پل کو پل کو آسوں کا شامیانہ رکھ دیا آئیے کرتے ہیں اس زینب کی محنت کو صلاح آئیے کرتے ہیں اس زینب کی محنت کو صلاح جس نے ہر منزل پہ ایک آشور خانہ رکھ دیا جس نے ہر منزل پہ ایک آشور خانہ رکھ دیا لاشا اے اکبر پہ آخر بہن کیا کرتے حسید جس نے ہر منزل پہ ایک آخر بہن کیا کرتے حسید جو لکا تھا فاطمہ صغرہ نے نوہا رکھ دیا بل کو بل کو آسو کا شامیانہ رکھ دیا بل کو بل کو آسو کا شامیانہ رکھ دیا یوں ہوا نئی پساکا اے سکینہ کا کرا یوں ہوا نئی پساکا اے سکینہ کا کرا یوں ہوا نئی پساکا اے سکینہ کا کرا لکھ کا غز پہ رکھے لفظوں میں دجلہ رکھ دیا انجمن خسینیہ ماللہ عثمان پور مصروف ماتم ہے میں گدارش کروں گا انجمن جعفریہ جعفر آباد چھوٹا امام بارہ سے کہ وہ نہ ہو ماتم کے لیے مادہ رہے ہیں انجمن حسینیہ کے ممبران سے گدارش کروں گا کہ وہ اپنے ماتم کو مکمل کر لیں ماتم کر لینے کے بعد انجمن جعفریہ جعفر آباد چھوٹا امام بارہ اپنا ترہی کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے ماتم کرنے کے لیے تشریف ماتم کرنے کے لیے تشریف